کسی بھی پرسن کو آپ کی طرف اٹریکٹ ہونے میں آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ایک اہم رول پلے کرتی ہے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ سورس ہوتی ہے باڈی لینگویج میں لائک آپ کے جو باڈی پارٹ ہیں ان کی جو مومنٹ ہے وہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے باڈی پارٹ میں لائک آپ اگر کسی کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ اس طرح straight shoulder نہ کریں relax ہو کر بیٹھیں اپنے جو ہاتھ ہیں بازو جو ہیں ان کو اس طرح fold نہ کریں اپنی pocket میں نہ ڈالیں آپ اس طرح بیٹھیں اس کے بعد جو آپ کے feet ہیں اس میں لائک جتنا آپ کے shoulder میں gap ہے کم سے کم اتنا gap رکھیں اس کے بعد اپنی chest کو تھوڑا سا اس طرح باہر رکھیں اپنے head کو زیادہ اس طرح جھکانا نہیں نہ زیادہ اس طرح فریڈ کرنا ہے آپ simple اس طرح جیسے easy relax ہو کر بیٹھیں اس طرح بیٹھیں دیکھیں جب ہم پہ کوئی attack کرتا ہے ہم کوئی مارنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم dark کے مارے ہیں nervous situation میں ہم اپنے آپ کو close کرتے ہیں تو اس لئے ہم آپ کو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا جس طرح relax ہو کر بیٹھا کریں نہ آپ کو forward کریں نہ آپ کو چھپانے کی کوشش نہ کریں اس سے آپ ایک nervousness یا ڈرے ہوئے انسان لگتے ہیں اور اپنے چھوٹی سی smile لکھیں ہلکی سی یہ smile بھی بہت ایک آپ کے لوگوں کو attract کرنے میں ایک بہت اہم role play کرتی ہے then آپ آجاتا ہے second جو tip ہے وہ maintain focus اور eye contact maintain eye contact and focus اگلے کی جو person جو بات کر رہے ہیں اس سے اس پر focus کریں وہ بات کیا کر رہے ہیں اس کو listening کریں اچھے سے اس کی بات کو سنیں دیکھیں eye contact آپ کو youtube پہ دیکھیں گے کافی زیادہ songs بھی مل جائیں گے کافی شیئر و شائری بھی مل جائے گی تو eye contact بھی کہیں نہ کہیں ہماری body language میں ایک بہت ہی اہم role play کرتا ہے like آپ سے اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں آنکھوں کو کبھی ادھر کر رہے ہیں تو اس سے لگے گا آپ اس کی بات میں interested نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ میں confidence نہیں ہے اس کو face کرنے کا تو آپ کم سے کم اگر کسی سے بات کر رہے ہیں 60% اگر کسی سے بات خود آپ اگر بات کر رہے ہیں 60% جو آپ کی conversation کا time ہے اس میں اس کی آنکھوں میں دیکھیں اگر وہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو 80% تک آپ اس کو اس کی جو آنکھیں ہیں اس میں دیکھیں eye contact maintain کریں ٹھیک ہے تو یہ اس سے کیا ہوگا آپ کی طرف لوگ attract ہوں گے لوگ خوش ہوں گے تو اگر آپ eye contact maintain نہیں کرتے تو next جو person جسے آپ بات کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ اچھائی personality ہے اس میں confidence نہیں ہے یہ میری بات میں interested نہیں ہے تو اس لئے آپ کو eye contact maintain کرنا آپ کا بہت ضروری ایک natural component ہے communication کا تو اسے maintain ضرور کریں فوکس کریں اگلے کی بات کو دھیان سے بہت کیر فولی لیسن کریں ابھی تھرڈ tip جو آیا وہ یہ ہے self image self respect ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے اپنی نظر میں تھوڑا سا اٹھیں آپ سوچیں کہ میں بہت ہی اچھا انسان ہوں خود کو سوچیں کہ میں بہت ہی اچھا انسان ہوں اپنی نظر میں خود کی وینیز کریں تب ہی لوگ آپ کی عزت کریں تب ہی لوگ آپ سے اٹریکٹ ہوں گے جب آپ خود کو ایک valuable person سمجھیں گے اور بیزی رہیں اگر آپ لوگوں کو یہاں بیزی ہیں اگر آپ بیزی نہیں بھی تو لوگوں کو represent کریں آپ بہت بیزی ہیں اور زیادہ available نہ ہوں جب آپ کسی کے لئے زیادہ available ہوتے ہیں آپ کی value آپ کی بات میں وہ power نہیں رہتی اگر آپ بیزی نہیں بھی تو لوگوں کو represent کریں آپ بہت بیزی ہیں ہر ٹائم کسی کے لئے available نہ ہوں اور اگر کسی سے آپ ملنے جاتے ہیں تو اسے ظاہر کروائیں گے مجھے اتنی curiosity نہیں آپ سے ملنے میں اور اسے feel کروائیں گے اس کو آپ سے ملنے میں curiosity ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کچھ achieve کریں زندگی میں جب آپ کچھ achieve کر لیتے ہیں دیکھیں ایک successful person اور یہ ایک unsuccessful person ان دونوں کی بات میں بہت فرق ہوتا ہے جب ایک successful person بات کرتا ہے تو اس کی طرف automatic لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں لوگوں کو بتا ہوتا ہے achieve کیا ہوا ہے اور جو ایک unsuccessful person ہے اگر وہ بہت ٹھیک بھی کہا ہے تو اس کے طرف لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے because اس نے زندگی میں کچھ achieve نہیں کیا تو اس لیے life میں کچھ achieve کریں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر اچھی لگی ہوتا سبسکرائب like share ضرور کیا کریں